بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین جو مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کی مزوان محلی شاہد امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اچھی خوبصورت صبح کا آگاز ہو چکا ہوگا میں ہمیشہ کہتی ہوں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے دن بھر کی روٹین خوبصورت ہو ہماری طرح ہنستے مسکراتے کھلتے چہرے لے کر وہ باہر نکلیں اور وہ تب بھی ممکن ہوگا جب آپ دن کا آگاز اچھا کریں گے اٹھتے اگر موبائل فون دیکھیں گے تو یقین جانے پورے دن بھر کی روٹین آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو اٹھتے یہ اپنے موبائل نہیں دیکھنا ہوتا آپ نے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نماز سے دن کا آگاز کریں اطلاق پاک سے دن کا آگاز کریں فیملی کو تھوڑا سا وقت دیں اور اسی خوبصورتے کے ساتھ اسی پیاری سی مسکراہت کے ساتھ آپ اپنے کام کے لیے نکلئے گا تو دیکھیں دن بھر کی روٹین اچھی ہوگی آپ کے فرنڈز آپ کے کولیگز ہیں ان سے ملکہ آپ کو اچھا لگے گا اور جو انزائیٹی یا ڈپریشن ہے اس کو آپ دور بھگا چکے ہوں گے صبح اٹھتے ہی تو یہ خوبصورت روٹین اڈاپ کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے اسی پیاری بات کے ساتھ تھرم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیشہ آپ کو پتا ہے سجد سویرا میں بڑے خوبصورت موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جس پر ڈسکشن کی جاتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا ٹی آر پی کے لیے بہت سائی چیزیں پڑی ہوئیں یہ وہاں پہ جا کے آپ دسکشن کریں لیکن مجھے لگتا ہے جو ایٹرنیشنل سکرین کی ذمہ داری ہے لوگوں کو گروم کرنا انہیں اویر کرنا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جو سوسائیٹی میں ایشوز ہیں انہیں یہاں پہ ڈسکس کرنا یا پھر کوئی ایسا کام جو اپیشیٹ کرنے کی یا پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اس مارننگ شو کا یا جتنے بھی مارننگ شوز ہو رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہونی شاہیے تو یہ یقیناً کریڈٹ جاتا ہے سچ ٹی بی اور سچ سویرہ کی ٹیم کو کہ ماشاءاللہ ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے آج کا ٹاپک ایسا ہے اپیسیشن ہے موٹیویشن ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہو سکتی اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بیچاری خواتین یا مظلوم ہے عورت ایسا بلکل نہیں ہے اب عورت جہاں وہ مضبوط ہے طاقتوار ہے مردوں کے ساتھ شانہ بچانا چلنا وہ اچھے سے جانتی ہے کس طرح سے اس نے سسائیٹی میں سروائیو کرنا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات ہر فیل میں اپنا نام اپنا مقام بنا رہے ہیں وہیں پہ اب عورت بھی پیچھے نہیں ہیں اب ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں جو ٹف کام جو ہارٹ کام ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ تو عورت کر ہی نہیں سکتی وہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ چلو ہائیکنگ کے لئے چلتے ہیں تھوڑی بہت کر لی چلے اتنا ہو گیا لیکن آپ مزید جو ہے وہ پہاڑوں کو سر کرنا یا ان کی بلندیوں تک پہنچنا یا ایک بہت ایک ایسی پہاڑ کی چوٹی جو کہ کافی سر بلند ہے وہاں تک پہنچنا مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے عورت یہ کام کرے تو بڑے فخر کی بات ہے تو آج ایک ایسی ہی خاتون ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی کہانی انہی کے زبانی ہم جانیں گے سنیں گے کہ یہ ایک خطرناک شوق بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا خطرناک شوق پالنے کی پیچھے ریزن کیا تھی اچھا دیکھا جائے تو وہ جو ہیں ساتھ ساتھ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور انہیں شوق ہے جو نیچر کے قریب جانے کا اور پہاڑوں کی چوٹی سربورن جو چوٹی ہیں انہیں سر کرنے کا بھی انہیں شوق ہے ہمارے ساتھ ہیں نیڈا اسلام علیکم نیڈا گوڑ مارننگ کیسی ہیں گوڑ مارننگ I'm good how are you I'm good thank you so much نیڈا آپ نے وقت دیا نیڈا شوق ہم نے سنا کہ یہ لوگوں کو ہوتے ہیں کسی کو دیزائنر بننے کا شوق ہوتا ہے کسی کو داکٹر بننے کا انجینر بننے کا میرے جیسے لوگ اینکر بننے کا شوق ہوتا ہے کچھ میرے پرڈیوسر جیسے ہوتے ہو کہتے ہیں ہم نے پرڈیوسر بننا ہے پرڈیکشن کا کام سنبھالا یعنی ملٹیپل فیلز ہوتی ہیں بلکر سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں بلکر 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 لیکن یہ ایک خطرناک شوق ہے جو آپ نے پال رکھا ہے آیا کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے میرے اندر ایڈیفرنٹر کے طرف جانا چاہیے اور ایک ایسا ایڈیفرنٹر بائیک رائیڈر بلکر بلکر ریسر بننا یہ بھی ایڈیفرنٹر ہے لیکن پہاڑوں کے دامن میں جانا یہ خاصا ایک خطرناک بھی کہ فرسٹ ایڈ بھی فورا نہیں کرسکتا یہ کہانی ذرا بتائیں کیسے شروع ہوئی بس آج سے 12-15 years back مجھے ایسی مارگلہ ہلس پہ میں نے جانا شروع کیا اسلامباد میں اور آہستہ آہستہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ سیریس قسم کا شوق مجھے پیدا ہو جائے گا اور اتنا اصلا میں مجھے چیلنجز لینے کا شروع سے ہی بچپن سے ہی وہ ایک بچہ ہوتا ہے گھر کا جس کو چیلنجز لینے کا بہت شوق ہوتا ہے مجھے خر کام اس نے وہ کرنا ہے جو باقی بہن بھائی نہیں جس سے منع کیا جائے گا جس سے منع کیا جاتا ہے چیلنجز بھی چلانی ہے اور چوٹے بھی لگنی ہے تو پھر پیرنٹس نے کہنا ہے کہ اب تمہاری سائیکل میں سٹور میں رکھ رہا ہوں لیکن اس بچے نے کہنا ہے کہ میں چوٹوں کے ساتھ بھی اس سائیکل چلا ہوں گا تو ای وز دس کائنڈ اف کے کہ ہمیشہ سے میں نے بچپن سے ہی چیلنجز لینے ہے اور مطلب ہر مشکل سے مشکل کام میں وہ گیتے ہیں پنگے میں ہاتھ ڈالنا مونٹینیرز بھی ایسی ہوتے ہیں اور دیٹرمنٹ ہوتے ہیں فوکس ہوتے ہیں ان کا جو کنسٹریشن لیول ہوتا ہے وہ بہت دیفرن ہوتا ہے ایک نورمل بندے سے کیونکہ کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ بس میں مارگلا ہلس پہ جانا شروع ہوئی پہلے میں ایف نائن پارک میں وقت ہوتی تھی وہ وقت ہوتا 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 ہے کیونکہ اکیلا جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ اپنے آپ سے ہی سیکھتا ہوتا ہے تو جب میں بہت ہوتا 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 ہے ہوتے نگے دالے ہوتا بہت کچھ دالے ہتا ہے یہ فٹین ٹرین تھی یا اپنے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ یہاں پہ بھیaki اپہ بہت کچھ پینڈ کرتے آنے کہ آپ اپنی تنھیکو کچھ توتیوم ہے تو بلہ جاوی یا آپ کو بہت خودتا ہے آپ کو پانت کچھ لڈیزے کو پٹوٹٹی garant یا پہاڑوں پہ چلی گئے ہیں پہاڑوں پہ چلی گئے ہیں پہاڑوں پہ جاتے چاہتے یہ کہوں گی کہ آپ اپنا پوٹینشل جو ہے جب ایڈینٹیفائی کر لیتے ہوگی اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے آپ کو کیا کیا سکلز کی ہیں قدرت نے آپ کو کتنی طاقت دیا ہے ہر انسان کے اندر نا ایسی صلاحیت موجود ہے ہر انسان کے اندر پس اسے اپنے آپ کو پہچانے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان کشرف اور مخلوقات کا درجہ کیوں دیا گیا ہے اسی لئے تو آپ اس کو سمجھیں گے پہچانیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ضرور ہے آپ پیسے ہی فغول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو وہ بس آپ نے خود سے ہی فائند آٹ کرنا ہے وہ آپ نے اپنی صلاحیت تھی جو مضبوطی جو طاقت تھی وہ آپ نے پہچانی ہے بلکل اور وہ میں کہتے ہوں اور ہر بندے کو میں کہتے ہوں ہر لڑکی کو لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں کہتے ہوں آپ کرتے جاؤں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کیا آپ کا جو سکل سیٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے اندر کیا سکرنس ہیں جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں کریں تو سہی نا کریں تو سہی وہ سٹیپ آؤٹ جب تک آپ گھر بیٹھیں آپ لوگوں کو دیکھیں میں بیش کی طرح انکر بن جاؤں میں نیدہ کی طرح ایسے نہیں ہوگا آپ نے اپنے آپ کے اندر جھانکنا ہے آپ نے اپنا بیش کر رہا ہے آپ نے اپنا بیش کر رہا ہے اور کبھی بھی میں ہمیشہ لوگوں کو ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ ماں دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے دوسرا جو بھی کر رہے لوگ آپ کی idealize آپ کرتے ہو لوگوں کو آپ کے role models ہوتے ہیں آپ ان سے inspired ہو سکتے ہیں وہ آپ کو motivate کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ ہی بننا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے بھائی میں اوش آنکر ہوں یا میرے فلاانے ٹیچر تھے بس مجھے استاد ہی بننا ہے یا میں نے فلا بندے کو دیکھا وہ جیسے آپ ہیں نیدہ ہیں تو مجھے نیدہ جیسے بننا ہے آپ کو اپنے جیسے بننا ہے آپ کو اپنے جیسے بننا ہے آپ کو اپنے جیسے بننا ہے آپ نے اپنے جیسے بننا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آپ دوسرے سے مختلف ہیں آپ کی جو individuality جیسے بننا ہے وہ ہر بندہ اپنی قولیٹیز ہیں اس کا اپنا skill set ہے نیدہ کا اپنا ہے ایک شوق پیدا ہوا آپ کو چوٹے بھی لگتی رہی آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی لیکن پہاڑوں کے چوٹی سر کرنا ان کے دامن میں جانا آپ کی کچھ فوٹیج بھی سکرین پہ چل رہی ہیں خاصہ مشکل ہو جاتے تھوڑی سی ہائک کرنے کے لیے جانا آئی ہے چلے کبھی کبھا آئے آپ کو چوٹ بھی میننج کر لیتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو گیا وہ بھی کر لوگا ایک شوق کی طرح اس کو اڈاپ کر لینا کہیں نہ کہیں ڈر لگا اس میں کیا خاص بات تھی ہم سب انسان ہیں اور ایک خوف کا انصر ہم سب کی پرسنالیٹی کے اندر ہے ہم سب کی پرسنالیٹی کے اندر ہے میں یہاں بتاتی چلوں کہ ہم اپس پاکستانی وومن جس نے کشمیر کی ثرد ہائیس پیک سمجھ کی یہ میرا لانس ایڈوینٹر تھا بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس میں یہ تھا کہ میں اور میرے ہزبن ہم ریلیکس کرنے جانا چاہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پلانیگ کوچھ اور تھی بہت موکر ہی اپ کے بعد ہم بہت موکرہ nach york وکرہت کے بعد ہمارے بڑے پیاریں حسن بھائی آہیں انہوں نے کہاں رائس انقلابی کشمیر میں ہوتے ہیں اور بہت اچھے گائیڈ ہیں پورٹر ہیں اور بہت اچھے محمان نواز ہیں انہوں نے ہمیں invite کیا اچھا مجھے واقعی نہیں بتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے مجھے آپ کے دونوں سائٹ پہ ڈیچ ہے مجھے بار بار حسن بھائی یہی بات کرتے ہیں کہ نیچے نہیں دیکھنا نیچے دیکھا تو خود بھی ہر کام کرنے کے کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں اس کے بھی ایسی احتیاطی طرح بھی ہے کچھ ٹیکنکس جیسے آپ نے کہا کہ نیچے نہیں دیکھو اس میں یہ ہے کہ فیر میں پھر یہی کہوں گی کہ ہم سب انسان ہیں ڈر تو سب کو لگتا ہے یہ بھی ایک نیچے چیز ہے بلکل نیچے چیز ہے بلکل نیچے چیز ہے فیرلس is just a word جو ہم use کر لیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نہیں ہوتا دنیا کے بڑے سے بڑے کلائمبر کو بھی ایک پوائنٹ پہ جا ہی نہیں تو بڑا اکدرت آپ کو رسپونڈ کرتی ہے تو اس میں پھر آپ نے بڑا سنبھل کے اور وہ کہتے ہیں نا each and every step counts تو وہ آپ نے بڑا طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنا تو جل بازی نہیں کرنی ہوتی جیسے ایک دو جگہ پر بڑے سبر و تحمل کے ساتھ کیونکہ آپ نیچے ہیں یا اوپر اللہ میاں کے پاس تو یہ بڑی ایک مزے کی چیز ہے آپ کا patience level آپ کا بہت ہی ہونا چاہیے آپ کا patience بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے میں نے اس کے اوپر پرکٹس کیا وید میں اے ریسٹلس چائلٹ میں بہت پیشنس نہیں تھا اور میں نے پڑے پرکٹس میری ممہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں پاپا مہت ماشا اللہ سبر سے کام لو پیشنس دکھو ہاں ہمارے بچے دیکھا ہوں گا لیکن پہاڑ میں آپ جلدی نہیں کر سکتے پہاڑ میں جلدی کا مطلب ہے پہاڑوں کے طرف جائے پہاڑ کو سبر کرنا تکھا دیں گے پھر ویدر چینج ہوتا ہے ہاں اسی چوٹی کے جب بھی آپ جاتے ہیں کسی بلندی کو سر کرنے کے لئے تو کیا پہلے آپ ویدر فورکاست چک کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن پہاڑ کہتے ہیں اپنے رنگ بندلتا ہے پہاڑ میں آپ چلتے جاتے ہیں اور ایلٹیچوٹ گین کرتے ہیں جیسے جیسے آپ ایلٹیچوٹ گین کرتے ہیں ہوا کا ویڈ پریشور چینج ہوتا ہے ابھی اس سمیٹ کے اوپر سمیٹ پہ جا کہ سنو فال سٹارٹ ہوگی تھی تو یا اس دن اوز ورڈ کہ اب ہم نے نیچے بھی اترنا ہے تو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کی تصویریں بنائی اور بس بھی ستارٹڈ گاں نا ہاں اور نیچے اترنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کو اپنے سٹیپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک سٹیپ آپ نے غلط لیا یہ علیہ السابق سے کہ وہ ٹھ اٹھ کسات جان授 لیا کچھ کرتے ہیں اسے پندرہ براہل آئں کیونکہ خريتا تو آپ کی سابق لیا اللہا's پریڈ راہ راہا because she's got a hurts I don't have a old circlose لیکن- بہتٹ ہے جو لوگ ریگلر ورکات نہیں کرتے اور پہانوں پہ چلے جاتے ہیں پھر ان کو ہیڈک ہوتے ہیں ان کو نوزیا ہوتا ہے کیونکہ ان کی بھڈی اس چیز کو accept نہیں کر رہی ہے یا بھڈی اس چیز کو نحسن نہیں کر رہی ہے ہمینے بھڈی اس کی بھڈی اس کی لئے پھر فعمرت ایک ہے ایسے ایسے نحسن رانیوں کیا ایسے نحسن رانیوں کیا ہے پھر صورتی گھر کے لئے ایک ہے کہ وہ یا رانیوں سے بہت رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہمیں اشرا فرمکلوقات بنایا ہے تو ہم چوچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنے اندرسی بھی ہوگا ہے انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ کی پروفائل میں ایک اور چیز کا آپ نے ترسکرہ دیکھا ہے سری لنکا کا ترسکرہ ہوئے جی 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 یہی سٹوی ذرا بتائے سری لنکا میں ترسکرہ جی کوئی نورمال ماؤنٹینیر میں ایسی ہائی کی تکتے ہیں لیکن اگر میں سٹیمنا میرا ماشاءاللہ بچپن سے ہی ایکٹیوٹیز کرتی تھی سکپنگ سائیکلنگ اور باک پہ جانا گھر میں ڈینسنگ یہ وہ تو بہت سٹمنا اچھا بچپن سے تھی بچپن سے وہ آپ کے ہوتا ہے جینز میں ہوتا ہے لیکن سلنکا کا یہ تھا کہ سلنکا بھی میں ٹریول کے لیے گئی بھی تھی اور بہت سارے لوگ کو تو ایڈم پی کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا لیکن سا ویری انٹرسٹنگ پلیس اور میں ٹریول پہ جائے تو ایسے ہی میرے خیال ہے کہ وہاں پہ کون کون سے پہاڑ ہے وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے اور تب سے اب تک میں ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہوں انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے پہاڑوں پہ میں ضرور جاؤں کیونکہ پہاڑوں سے اتنا زیادہ گیارانہ میرا شاپنگ کرتے ہیں وہاں کے ریسپورننس وغیرہ وہ بھی ہم کرتے ہیں خاتوریں وہاں پہاڑ ڈھونڈتی ہیں نہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ہمارے حضور نے ہمیں یہی سکھایا ہے بیلنس ہر چیز میں توازن رکھیں گے تو زندگی اچھی رہی وہ جو چوٹی کی بلند کی اور وہاں پہ کتنا وقت لگا وہاں پہ دیکھیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے میڈ نائٹ سے اچھا نیتا ہے بریک کے بعد ہم یہ سوریات سے جانتے ہیں انشاء پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ بھی انکی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پہاڑ تلاش کی ہے کہ کچھ پہاڑ تلاش کی ہے اور وہاں پہ بھی پورا کیا جائے تو یہ سٹوری مزید ہم نیدہ کی زبانی جانیں گے اس بریک کے بعد ساتھ بھی ہے سچ سویرہ آج کا ہمارا ٹاپک ایسا ہے جس میں میں بات کروں تو ہماری بچیاں ہماری خواتین ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں آج ہم کہ بھائی آپ کچھ بھی کر سکتی آپ کہتی ہیں نا کہ ہم تو میں ایک خاتون ہوں ایک عورت ہوں تو میں ٹف کام نہیں کر سکتی ہارڈ کام مجھ سے ہوتے نہیں ہے میری جو باڈی ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو بھائی یہ باتیں یہ ایکسکیوزیز نہ پرانے ہو چکے ہیں اب آپ کے پاس آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے وہ تمام تر کام کرنا جانتی وہ تمام تر ہارڈ کام ٹف کام جو بھی آپ کا شوق ہے وہ آپ اپنے پورا کر سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو پہچانتی ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اسی کی ایک ایک اگزامپل ہمارے ساتھ ہے سٹوڈیو میں ہیں ڈالی ہمارے ساتھ ہے جن سے ہم ان کی کہانی ہو نہیں کہ زبانی جان رہے ہیں نیدہ ہم سری لنکا کا ترسکرا کر رہے تھے کہ وہاں کی جو ایک بلند چوٹی تھی تو کتنا وقت لگا اور وہاں پہ کوئی ہرڈلز آئی وہ آپ اپنی بات مکمل کریں سب سے پہلے تو سرلنکا پہنچنا اور وہاں سے ایک بہت ہی ان کا سٹی میں کہوں گی ہٹن اس کا نام ہے وہاں سے یہ ہائک سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ بڑا سرلنکا کی بس میں بیٹھ کے بلکل پاکستانی فیلنگ آتی لیکن مجھے تو اندازہ ہو ان کی بسیں ہم سے دیتھاتا گئی گزری ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہی ملک میں سب کچھ ہمارے ہی ملک میں سب کچھ ایسا ہو رہا ہے بڑی دنیا جاتے پاکستان بہت اچھا اور ہماری بسیں بہت بہت بہتر ہیں تو میں یہ بتاؤں گی کہ وہاں پر ہٹن ہم لوگ پہنچے مدنائٹ دو بجے آپ نے وہ ہائک سٹارٹ کرنے تو بسکلی وہاں پر لوگ سن میڈان مدنائٹ دو بجے آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پر لیچز بھی ہیں اور انسیکس آپ پر تکہتے ہیں آپ کو بیٹا فیس کرنے پڑتے ہیں تو وہ ہم نے ہائک سٹار کی رات کو دو بجے اور وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے مجھے اسے لیچے والد 2016 میں میں گئی تھی حالی اچھاfon تو آپ آپ جب امید تعالیی ٹھلیٹ اپنے انسیکس کے دنیا سے دا دیکھنے کے لئے دنیا سے دیٹھنے کے لئے انسیکس پر دیتے ہیں جس میں سارے پر وقت ڈا دیکھے ہیں میں نے اسے پیچھے نہیں کیا لیٹر ہونے میں بھی سب سے چیلنج جو بڑا چیلنج تھا وہاں پر سٹیر چڑھنا آپ کو کوئی بندہ کہہ سات ہزار سیڑیاں چڑھو ہمارے سانس پول جاتی ہے اور تھائیس آپ کے ساتھ نہیں دیتے یہ بہت زیادہ مجھے چیلنج حالکہ میں نے اس کو کبھی یا چوک کیا چیلنج جو فرمائے ایک انسی چیلنج ہے دنیا تو ایک ساتھ مشکل ہو جائے مملائے اگر جانتے ہیں جو بھی کام آپہ پر سٹارٹ کریں اگر جانتے ہیں جو رہے انسی چیلنج بھی آپ کے بس اپنے بھی موٹیویے بہت سکتے ہیں انٹرنال موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر پہاڑ پر یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے دنیا کے وہ میڈل آف سم ویر آپ کو ریالائیز ہوگا کہ یہ کیا مطلب مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن وہیں بھی آپ نے آپ کو پوش کرنا ہے کسی بھی کام کی بات کریں چاہے ہم یہ بھی خطرنا ہیڈیونٹر کی بات کریں یا پھر ہم ایک سیمپل کوئی اگر میں کوکنگ کریں آپ نے مراتہ بنا رہے ہیں اسی کی بات کریں جو زیادہ ہیڈی پہلے کچھ بھی روٹی میں کیوں پاس پہلے ہیڈیونٹر کیلئی تک ہمیں وہیڈیونٹر کی بات کریں ہیڈا ہے ہم نا ہے تو آپ سے کچھ نہیں ہونا پہلے ہیڈیونٹر کیا گئے نہیں ہیڈیونٹر کیا گیا ہمیں ہمیں گے میری ماشا اللہ ماشا اللہ ہمیں 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 بچے ہوتے ہیں عجب کار بھی دویے تک ہے فہمیلی، بہن بھائی بہت بڑی سپورٹ اپنے بھائی بہت بڑی سپورٹ ہے اگر آپ کی اچھے دوست کو کوئی ایک سٹرونگ بنا رہے ہیں فرابہ شبیرنس کیahہے ہیں فرابہ شبیرنس کیا ہے کیا کوننسی سے جب کھاناً علیہ وسلم تو یہ جانبہ سپورٹ نہیں جائے تو اس کیا گزانیوں کیہے ہیں تو بہت بڑی سپورٹ ہیں یہ سب کھانا ہے تو اس میں آپ کی فرینڈز کا بہت بڑی ہاتھ ہے سلنکہ کے لئے جو آپ گلیشر وارٹ کے اندر سے یہاں تک جب آپ ڈپ کر گلیشر وارٹ آپ کو بتا ہے کتنا تھنڈا ہوتا ہے مائنس تیمپریچر کے اوپر جب آپ وہ کروز کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتا سلتا ہے کہ دنیا پھر آپ کو اپنی سٹرنگ پتا چلتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں کتنے پانی مارکی پانی میں ہیں تو پھر یہ بہت مزی ہے لیکن یہ کہ it's fun as well اور سب سے بڑھ کر یہ سارا جو میرا 12 15 years کے جو adventures ہیں وہ جو آپ کا اللہ سے ایک connection بن جاتا ہے نا وہ جو آپ کی اللہ تعالی کے ساتھ ایک جو رابطہ آپ کا بڑا strong چیزے کہتے ہیں نا وہ بڑا مزی کی چیز ہے مطلب آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا مطلب سب کچھ اللہ میان خود ہی کر دیتے ہیں اور میں ہر کسی کو advice کرتی ہوں کہ اللہ کے قریب جانا ہے نا تو خود کو تنہا کر کے پہاڑوں میں نکل جاؤں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنے strong رابطے آپ کے جانا وہ مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت زیادہ کریں مدب آپ جائیں دھوڑا سا پہاڑ میں میڈیٹیٹ کریں اور قدرت کے قریب رہیں اب تک آپ نے یہاں کٹی بلندیوں کو سار کیا ہے اب میرا جو میکسیمم ہے وہ 5,000 میٹر تک لیکن لیکن I'm looking forward for 6,000 میٹر or above but let's see when and some international speed record میں سوچ رہی ہوں let's hope for something good جب کریں گے تو انشاءاللہ تو اس کے لئے کیا کوئی proper dress ہوتا ہے آپ کے گئرز ہوتے ہیں yes proper dressing آپ کی بہت امپورٹن ہے بلکہ ابھی میں اگر منال کی ہی اگزامپل دے دوں تو بہت سارے ہمارے بچے بچیاں مطلب چپلوں میں اور مطلب پر ان کی ڈرسنگ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ان کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے ان کی چپل جو ہے وہ کبھی کسی کی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں میں ان کو کہہ بھی رہی ہوں بس اگر آپ کو شوق بھی ہیں تو آپ پھر joggers پہن کے آئیں trainers پہن کے آئیں socks اپنی پہنے کیونکہ this is very important otherwise آپ کر بھی نہیں سکو گے اور پھر آپ ایک جگہ کرنے آئے ہو یا میریٹیٹ کرنے آئے ہو ہو یا ہائکیں کرنے آئے ہو آہار تو جائے پھر آپ چڑھ دیں لہے ہی نہیں آئیں گا دوبارہ کیونکہ آپ نے پھرپریشنی نہیں کی تو آپ پہلے پھرپریر کریں آپ کو یوٹیوی بھی نہیں چاہتے ہیں اے پھر جگہ کوئی آپ کوئی ازام نہیں دے سکتے ہیں ان کی آپ کے اپنی گال کیلتی ہے کیونکہ آپ کیا پہرپریر ہوں کیا کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آج کل تو آپ جانے سے پہلے پڑھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لئے پہلے سارے چیزیں سامنے آ جاتے ہیں اور پھر میں اگر یہی کہوں گی کہ دوستوں کو دیکھ کے منٹ جائیں کہ وہ وہاں چلا گیا ہے وہ کر رہے تو وہ کر رہا تو میں بھی کر لوں نہیں آپ دیکھیں کہ مجھے اس چیز میں مزا آ رہا ہے اگر مجھے کھانا پکانے میں مزا آ رہا ہے اپنے 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 شاک ہے اگر ایک شخص کو کھانا بنانے میں مزا آ رہا تو کھانا ہی بنا ہے کہ وہ اس چیز میں پڑھے تو یہ چیز بہت امپورٹن ہے اور کھانے کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کسی بلندی کو سر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے انسان ہے بھوک تو لگتی ہے تو کھانے بھی نہیں گا کیا سین ہوتا ہے کھانے بھی نہیں گا میرے جیسی اور ہے پکا کے پکا کے پریز کر کے چلی جاتی ہے ساتھ لے جاتی ہے ابھی اس سمیٹ کے اوپر گرم کرنے کا کیا سین ہوتا ہے لیکن سمیٹ کے اوپر نہیں ۔وے تو کھانے کے اوپر تک آپ کر سکتے ہو ہوتا ہے لیکن سمیٹ کے اوپر اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے کھانے کیا کھانے کیا لیکن کھانے کے دور پر کھانے کیا اور کھانے کیا Attacked – کھانے کیا میں ہوئے ہیں تو وہ کھانا میں تو فریز کر کے لے تو پلیز آپ مت ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کیونکہ وہاں پہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کیونکہ وہاں پہ چائے پانی ہی پورا کر دیں جہاں پہ وہ لکڑی کے اوپر آپ کو چیزیں گرم کر کے دے رہے ہیں اور یہاں پہ یہ چیز میں اٹ کروں گی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی کھلا رہا ہے اور گراتیٹیوٹ شو کریں اور پہاڑوں میں جانے سے یہ بھی آپ کو بڑا تھینک فل ہو جاتے ہیں وہ جو شہر کی زندگی میں تھینکلیسنس ہے نا کہ ناشکری ہمارے اندر تو پہاڑ آپ کو شکر گزار بھی بنا دیتے ہیں کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بڑے مزے کی ایک لرنگ ہے اس لیے اس بات کو سنکے لگتا ہے کہ ہم سب کو نہ جانا چاہیے جانا چاہ ہمیں پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں کہ ہمیں پہاڑوں کا رکھ کرنا چاہیے جانا چاہیے ہمیں شکر گزار بنجر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ شروع کر دیں ہم کسی بھی کام کو کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کام ہونا جو یادگار ہو جائے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں یا کہلے بیٹھے ہوں یا فیملی کے ساتھ فرنگز کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہم اپنا وہ واقعہ شیئر کریں تو آپ اپنے اس سفر کو یا اس ایڈونچر کو آپ یادگار کیسے بناتے ہیں ہاں نے مجھے یہ سمائل سے لگے کہ کشی ہے یہ نیترلی رمائنڈز می کہ اچھی خاصی ڈیٹھ تھی گلیشیر کے اوپر ہم روپ بندی ہوئے اور ہم وک کر رہے ہیں اور میرا ہلکا چپاؤں ہے میرے ہسمنٹ میرے ساتھ ہے انہوں نے سمٹ نہیں کی لیکن وہ 4,000 میٹر تک میرے ساتھ رہے اسے اوپر ان کی طبیعت نے اجازت نہیں ہیدی تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے میرا پاؤں سلپ ہوا ہے اور انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا ہے اور یہ چیز یہ سمٹ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی کہ ہاں ہی سیمڈ مائی لائی اگر وہ مجھے نہ پکڑ دے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کتنا نیچے جا کے گرتی اور مجھے کیا ہوتا میرے ساتھ وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کیونکہ بہت ہی گہرا ہم کافی ہائٹ پے وک گلیشیر کے اوپر چاہ رہے ہیں خواتین کے بال ہمیشہ لمبے ہوئے چاہیے ہاں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہاں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بڑا اس چیز نے فائدہ دیا اور اس نے میرے جو وہ سمٹ کو بڑا میمرے بل بنا رہے ہیں ہاں ہمیں جب بھی آپ کئی بال بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ بات آپ کو یاد آتی ہے ہاں ہمیشہ کہ ان والوں نے میری زندگی بچائی ہے ان والوں سے زیادہ شوہر نے شوہر نے ایک اچھا شوہر ہونا بھی بڑی بلیسیگ ہے اور وہ بھی انہوں نے انہوں نے مطلبہیک بڑا یہاں decay است fratывает ہوگی جو میں اچھا خاتم پہنیا اور اس کی اب اچھا ہے خورج ہمیں اس کے لئے نہیں منٹ ہے اور اس میں جانا ہوا شوہر نے چرے آدالے ٹھا مجھے چاہت جیس کس zeker ہمکر میں ہے مانے ٹاؤین لگے وہ انہوں نے یہاں کبھی کنیا انہوں نے کی بنا رہی ہ ہم سامٹ پہ پہنچے تو وہ جو گہرائی میں رتی گلی لیک کا جو ایک منظر تھا جو شاید میں کسی ڈرون سے کسی کیمرے سے نہیں کیپچر کر سکتی تھی وہ جو ایک ایبزورپشن ہوتی نا آپ کی جب آپ کو بہت ہائیٹ پر اور ایک چھوٹے سے کٹورے میں جیسے پانی رکھا ہوا ہے تو وہ جو آنکھوں سے دیکھا وہاں منظر ہوتا ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہو وہ چیز آپ دیکھتے ہو تو وہ بہت خوبصورت میموری سے اور وہ ہر طرح سے اور پھر میرا دو تین تفاہ گرنا ہاں وہ میں نہیں بھول سکتی کیونکہ آپ برف کے اوپر مطلب لگتا ہے نورمل ہے لیکن جب آپ گرتے ہیں جا کر اور آپ کو بہت زور کی ہٹ بھی ہوتی ہے تو کافی اللہ تعالی نے جگہوں پر بچایا اور ہر ماؤنٹینئر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ فیس کرتا ہے ٹھیک ہے نیتا بریک لینے ہیں بریک کے بعد ہم مزید آپ کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں نازم ساتھ بے گا سویرہ آج ہم ہم ہماری جو خواتین ہیں ہماری جو بہنیں ہیں جو بچی ہیں جو بیٹھی ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن انہیں ایک ڈریکشن یک موٹیویشن چاہیے تو آج کے سیجمنٹ میں یقیناً انہیں موٹیویشن مل سکتی ہے کیونکہ ایک سٹرانگ لڑکی جو ہے خاتون جو ہے وہ یہاں ہمارے جسہ سٹوڈیو میں ہے جنہوں نے واقعی یہ دکھایا کر دکھایا کہ میں ایک عورت ضرور ہوں لیکن میں وہ کام بھی کر سکتے ہو جو مرد حضرات کرتے ہیں یا جنہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹف کام ہے عورت کے بس کا یہ روح نہیں ہے کام نہیں ہے تو نیدہ ہمارے ساتھ ہونے کی ہم سٹوری جان رہے ہیں پہاڑوں سے محبت کرتی ہیں اور ایک خطرناک قسم کے ایڈونچر جنہیں میں کہوں جو کسی کو زندگی سے لگاؤ ہے وہ کہہ گا نہیں میں نے تو اس طرف نہیں جانا لیکن اگر آپ کو شوق ہے لگن ہے آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ خطروں کے کھلاڑی ضرور بنتے ہیں تو نیدہ ان میں سے ایک ہے نیدہ ایسا مجھے یہ بتائیں کہ دوران ایڈونچر جب آپ جاتے ہیں تو کوئی ایسا جانور جیسے شیئر چیتا کوئی خطرناک جانور کی ان کا سامنا ہوا زیادہ دو جانے کی ضرورت نہیں ہے مارلا ہلز پہ ہی یہی پہ موجود ہوتے ہیں انکاؤنٹر ہوا ہے میرا دوسرے چینلز پہ بھی ہماری بات چیت ہوئی تو میں نے مینچن کیا تھا کہ میرا حج کا روزہ تھا اور جبکہ اسلام بات خالی ہو جاتا ہے اور مطلب پھر بھی میں نے کہا کہ ماما نے کہا کہ ڈیزرٹڈ ہو گیا ہے اسلام بات میں اب لوگ نہیں ہیں آج کل تو مت جاؤ پر پھر بھی مجھے تھا کہ میں چھوٹی سی ایک ہائک کر کے افتاری سے پہلے تو واپس آ جاتی ہوں اور جب میں چڑی تو مجھے بلکل بیس کے اوپر رینجرز نظر آئے تو میں نے کہا کہ زیادہ آگی نہ جائے گا آج لوگ نہیں ہیں تو لیکن میں نے جتنی کرنی تھی وہ تو میں نے کرنی تھی وہ کہتے ہیں کہ بس ڈیٹرمینیشن تو پھر جب میں نے پہاڑ ایک سٹیپ آتا ہے ٹیل 503 کو کنیکٹ کرتا ہے ایک سٹیپ تھا وہاں پہ میں گئی تو ایک روزہ تھا دہائیٹرشن ہو رہی تھی تو میں نے سٹیپ چڑھتے ہی ایک درخت اس کے نیچے پتھر کے اوپر میں تو میں نے سانس لیا تو جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ سٹیپ آتا ہے اوپر میں نے اوپر دیکھا تو وہ سٹیپ آتا ہے مجھے لگا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے مجھے چکر آئے ہیں دماغ خوم گیا لیکن جب میں نے دوبارہ اوپر دیکھا تو دوست دٹھ ہوا تھا وہ ساہم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بس میں نے کہا کہ روزہ تھا روزہ نے میری مدد کی کہ آپ کے اس وقت حالت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کو چیخ مار سکیا کچھ کیونکہ روزہ کھلنے سے ایک گھنڈے پہلے کی یہ کہانی ہے تو میری انرڈی ختم ہوئی تھی تو میں تو کچھ بولیں سمجھیں سوچیں بغیر ہی آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا میں نے بھاگا ڈر لگا لیکن وہ کہتے ہیں فیلنگ ہی نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ کچھ کرے گا پتہ نہیں اتنا زیادہ جنگل میں جا 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 کہ آپ اتنا ایمیون ہو جاتے ہو پھر بچپن سے جو ہے وہ animal planet watch کرتے کرتے تو اس کی طرح کوئی ریاکشن نہیں آیا پہلے میں نے بھاگنا نہیں شروع کیا پہلے میں نے بھاگنا نہیں شروع کیا میں نے بھاگنا نہیں شروع کیا میں نے کوئی آواز نکالی میں نے پینک نہیں ہوئی اور پینک نہیں ہوئی کہ جانویر آپ کو کچھ نہیں کہے یہ چیز سائنس نے بھی کہہ دی ریسرچ نے بھی کہہ دی پاکستان میں اس چیز کی ٹویننگ ڈیر جا رہی ہے لیکن جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جانوروں کے ساتھ نہیں کہ جو عام شہری ہیں ان کو اس چیز کی بھی سمجھ ہوتی ہے کہ آپ نے خطرنا کوئی جانور آ جاتا ہے تو آپ نے کیسے اس کو ہنڈل کرنا ہے تو تینک گوڑ میں دھوڑی سی سٹڈی تھی اور میں خموشی سے چلنا شبھی میں نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے یہ ہم جاتا ہوتا ہوں اس کی ٹانگیں کامنا ہو جانے تھی نہیں ٹانگیں کامی ہیں یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ بلی نہیں تھی شیر تھا لیپر تھا تو آپ کو فیل تو ایک دفعہ آپ کو آتی ہے اور اس وقت آپ کے آس پاس جنگل میں کوئی نہ ہو لیکن جب آپ کو پتا ہے اگر آپ چلائیں گے تو اتنی زندی کوئی مدد کو نہیں آئے گا جانور ریاکشن دے گا تو اس پہ نہیں پھر ہم دو تین دفعہ ایسے ہوئے میرے فرنس جاہے تو ہمیں بہت تیزی سے جھاڑیوں میں سے کوئی چیز گزری تو ہمیں لگا کوئی لومڑی آئی ہے لیکن وہ لیپرڈ ہی تھا اور ابھی 29 تاریخ کو اسی سپٹیمبر 29 کو انہوں نے میڈیا کیمڈے میں بھی ان کی ریکارڈ میں آیا یہ نیوز چلی تھی وہاں پہ CCTV موجود ہے مجھے پرسکون اندار میں بیٹھا ہوا مطلب اس کو مت چھیڑیں اور کتنی دفعہ ایسا ہوا گا اکثر میں بیٹھ کے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا گا کہ وہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہوا لیکن اس سے مجھے کچھ نہیں کہا لیکن پھر بھی احتیاز ضروری ہے احتیاز ضروری ہے اور یہ جو بیگنرز ہیں ان کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلے جائیں کیونکہ پھر ان کو بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھ نیا تھی پھر کرنا کیا ہے تو ہمیشہ جو سٹارٹرز ہیں جو بیگنرز ہیں وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے جائیں یا کسی سینئر کے ساتھ اس کام کو سٹارٹ کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹریننگ ہو، یوگا ٹریننگ ہو، فٹنس ٹریننگ ہو آپ کی رننگ ہو لیکن آپ کے مسلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں اور پھر مسل ڈیمیج جو ہے وہ جلدی ریکاور نہیں کرتا تو آپ کوئی بھی کام کریں جو آپ کو نہیں آتا ہاں مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی ٹرینر کے بغیر ہی یہ چیز خود سے سیکھ لی لیکن ہر انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کر سکے تو اس کو ایکسٹرنل موٹیویشن اور ایکسٹرنل کو ٹرینر چاہیے ہوتا ہے تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی آپ ایکسرسائز بھی سٹارٹ کریں اگر آپ کو کونفیڈنس نہیں ہے اور آپ کو چیزوں کا نوہاو نہیں ہے تو آپ پلیز اس کو مت کریں خود سے کیونکہ آپ کو ڈیمیج کریں گے اپنے مسل کو ڈیمیج کریں گے اور آپ کے نیز آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ایک ہرٹ ہوگی تو ہلپ لے لیں ہلپ مولا بننے کی کوشش نہیں کریں ہلپ لے لیں ہلپ لے لیں اور لے لینی چاہیے اس میں کوئی آرگی ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان کو ہلپ مولا نہیں ہے یا آپ کے پیر سے کوئی بھی سیکھ کرنی آتا ہے آپ کو شوق آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو لرننگ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ آپ یوٹیوب چینل لگا کر خود سے سٹریچس کریں بسک سٹریچس آپ کر سکتے ہیں لیکن میں لوگوں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹرینر کو پی کریں تو ہم یوٹیوب پہ خودی سے پھر وہ خودی جو ہے وہ پھر آرت فرائسس وغیرہ اچھا میں ناظرین کو بتاتے چلوں کہ وہ بھی سوچے ہوں کہ نیراج رہے اس وقت یہ ٹرینر کی طرف کیوں جا رہی ہے یہ کیوں بڑی کو بتا رہی ہے جناب یہ یوگ ایکسپرٹ بھی ہیں فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور ساتھا یہ ایڈوینچر یہ بھی شوق پالا ہے میں بہت اچھی شیف بھی ہوں میرے پاپا بھی بڑی اچھی ہے آج کچھ پتا کے لانا چاہیے تھا آئے ویش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اتنی پیاری میکس ٹائم تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایڈوینچر ایک شوق وہ بھی ایک الگ ہے لیکن ساتھ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں فٹنس ٹرینر بھی ہیں اچھی شیف بھی ہیں اچھی وائف بھی ہیں اچھی بیٹی بھی ہیں اچھی بہو بھی ہیں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور میں لوگوں کو یہی ہمیشہ خود بھی سمجھتے کی کوشش کرتی رہتی ہوں کیونکہ لرننگ تو آپ کی مرتے دم تک ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس مجھے سب آنے چاہے وہ کوئی بھی ہیں تو ایک اچھی بیوی بیٹی ماں ہر چیز بننے کے لیے آپ کو خود سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں خود کو سمجھانا بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا بھی آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتے ہیں عورت ہی ہے بنیوی کمپرمائز کرنے کے لیے اور کرنا بھی چاہیے جہاں پر اگر آپ کے گھر کے محول لائف چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنے گھر کا محول اچھا چاہتے ہیں لیکن اس میں پھر ٹکنیکس ہیں میں لوگوں کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم اچھے سے مینج کریں اب جیسے میں ہوں میں کھانا بھی گھر پر پکاتی ہوں لیکن میں میری کھانا پکا لیتا ہوں میں صبح جلدی اٹھ کر پھر میں ہائیکن پر چلی جاتی ہوں میں واپس آتی ہوں میں اور میرے ہزبن بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی اب میں عورتوں کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ رسپونسبلٹیس کو سمجھیں چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے ماں ہو چاہے بہو ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم رسپونسبلٹیس سے بھاگتے ہیں ہم ٹائم مینج کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوبیس گھنٹے دیئے ہیں میں بہت کچھ کرتے ہیں فون کو چھوڑ دیں اپنے رشتوں کو سمجھا لیں اپنے رلیشنشپس کے اوپر فوکس کریں اپنے مابا کو ٹائم دیں آپ ان کو اگر دیکھیں گی آپ ان چوبیس گھنٹوں کو بہت اچھے سے میں نے یہ ٹائم بھی گزارا ہوا ہے میں سب بہت کے رننگ پہ جاتی تھی واپس آتی تھی شاور لیتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھ کرتی تھی ان کو بنا کے دیتی تھی اس کے بعد میں آفیس جاتی تھی آپ سارے کام نہیں چھوڑ سکتے پیشن کو فالو کریں لیکن اپنے رشتوں کو سنبھالیں کیونکہ یہ جو آپ کے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے یا آپ کی ماں باپ کا رشتہ ہے یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں اور ان کو مت خراب کریں پیشن کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں پلیس لوگ ہیں لکھی ہیں جن کے پاس مسئلہ سے تمام تر خوبصورت پیشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیارے پیارے خوبصورت رشتے دی ہیں قدر کرنا چاہیے اور ان کی دعاوں سے شوق بھی پورے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اس مقام پر پہنچا دے اچھا نیدہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہمارا مائنسٹ ایسا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا اس میں ہم نے نفع دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرینر بن رہے ہیں یوگا ایکسپرٹ یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں نفع ملنا چاہیے یہ بلندیوں کو سر کرنا اس کا بھی فائدہ ہے یا بس ایک شوق ہے یا ایک شکل کہلے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہوں گی کہ کوئی بھی کام میں جیسے میں نے اپنے پاپا سے یہ چیز کیا کہ ہر کام میں اپنا فائدہ نہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو زندگی گزارنا ایک خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنا میں نے کہنا ہر چیز خود پر خود آئے گی دیکھو رسک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کر دیا آپ اپنا کام کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں اب میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پہاڑوں پر جانا جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں میں بہت لیمیٹیڈ لوگوں کو تریننگ دیتی ہوں کچھ فارنرز ہیں لیکن یہ ہے کہ لالچ جو ہے وہ مت کریں فائدہ آپ کو شاید نظر نہ آ رہو لیکن آپ کو بہت کچھ جو آپ حاصل کر لیتے ہو شاید وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے اور اس پر فوکس نہ کریں بیسک پیسہ ہونا بہت امپورٹن ہے ضرور ایک بنیادی جو بیسک ہے لیکن بہت میٹیرلیسٹک مات ہو جائے دنیا میں اور لالچ جو ہے تو وہ آپ کو بڑا نقصان لیتا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں رکے گی وہ تو کہتے ہیں اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے لیکن سورہ سیگمنٹ میں وہ ایکزامپل کوٹ نہیں کرنا چاہتی لیدا مجھے کہ کچھ منٹس ہمارے پاس ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین جو آپ کو دیکھے موٹیویٹ ہوئی ہیں یا جو چاہتی ہوں آپ کو دیکھے کہ ہم بھی نیدا جیسی بن جائیں یا یہ انسپائریشن ہوتی ہے موٹیویرشن ہوتی ہے ہماری بچیوں کو شوق بھی ہوگا کہ وہ اس طرح کی بلدن کریں تو انہیں کوئی ادوائز کرنا چاہیں آپ کے کچھ ایسے بیسی کوئی ٹپس جو آپ سمجھتی ہوں کہ ایک بیگنر کیلئے بڑے اچھے ہیں تو آپ ضرور بتا دیجے start training آپ اپنا start کریں اگر آپ شوق اونچا ہے کوئی بات نہیں کر سکتے ہو آپ واک سے start کرو واک سے رننگ پہ آؤ رننگ سے stretches پہ جاؤ پہاڑ پہ ڈائریکٹ مجھے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی بھی ہوں کہ کافی over weight ہیں اور وہ mountain پہ جاتے ہیں پھر سارا body pressure نیز پہ جاتے ہیں اچھی ڈائیٹ لیں اچھی خوراک کھائیں کیونکہ پہاڑ ماؤنٹینئر بننا اتنا آسان نہیں آپ کو خوراک بہت اچھی رکھنی ہوتی ہے healthy ڈائیٹ رکھنی ہوتی ہے clean eating کرنی ہوتی ہے fruits کھانے ہیں vegetables کھانے ہوتی ہے اور ہر عورت کو کھانے بھی چھائیے عورت کیا ہر انسان کو ایک اچھا کھانا کھانا چاہیے healthy ڈائیٹ کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کہ میں نے ہاری پائے نہیں کھاتی again balance is very important چیزیں ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو آپ نہ نہیں کر سکتے تو آپ سٹارٹ کریں اور سلولی سلولی سٹارٹ کریں اور رش مت کریں کہ اگر مجھے آج یہ اچھیومنٹس ملی ہیں اس کے پیچھے میری 12-15 years کی ایفرٹ ہے جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں یہاں بیٹھ ہوں لیکن آپ پیچھے سے وہ ایک سلولی سلولی گریجل اور جو سلولی محنط ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اوور نائٹ کسی بھی کام ہے آپ پیسہ بنا رہے ہو آپ باڈی بنا رہے ہو آپ کچھ بھی کر رہے ہو اوور نائٹ کا کونسپ یہ ہمارے آج کل کے بچوں میں بہت جلدی ہے اور اس کو چینج کریں اس کو چینج کریں کوران میں ہر جگہ بار بار سبر 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 کا ذکر ہے پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو پیغام یہ ہی دوں گی کہ ٹائم مینج کریں ریسپونسبلیٹیز کو سمجھیں اپنے پیشن کو فالو ضرور کریں لیکن اپنے رشتوں کو سنبھال کر رکھیں رشتوں کی خوبصورتی کو سمجھیں اور ہر انسان کے ساتھ ایک اچھا سلوک اچھا روئیہ اچھا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے اور ڈیٹرمنیشن ہونی چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پانچھے کاموں میں ہارڈ ڈالاوا ہے یہ نہیں کرنا پانچھے کام اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کھانا پکائیں واک پہ جائیں یہ ہو سکتے یہ ایک ایسے کام جب اس سے لنک کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ ڈیٹرنٹ چیزوں میں اور پھر اپنے مائن کو کام نہیں کرنا اپنے مائن کو فریش رکھیں تھانکیو سو مچ نیدہ وقت دیا آپ میں ہماری خواتین کے لئے بہت بڑی موٹیویشن آج کا یہ پروگرام آج کا یہ پہلا ہمارا سیگمنٹ کوشش کر دیں کہ کوئی بھی کام وہ مشکل نہیں ہے اگر آپ رسک لینا جانتی ہیں آپ ایک تسلسلہ برقرار رکھ سکتے تو انسان کچھ بھی کرگو سکتا ہے لیکن آپ نے وہ ایک لگن پیشن ہونا چاہیے تو آپ نے ہار نہیں ماننے خاص کا نیڈیٹیو تو آپ نے بلکل نہیں سوچنا آپ نے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہے بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے بتاتی ہوں اس بریک کے بعد ساتھ پہئیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ایڈوکیشن تعلیم تعلیم کے جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سچ سویرہ میں تعلیم کے حوالے سے کافی موضوعات رکھے جاتے ہیں اس میں دسکشن کی جاتی کیونکہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اور علم حاصل کرنا تعلیم حاصل کرنا یہ کہیں ہم سب کا بنیادی حق ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب ہم اپنے معاشرتی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعلیم کا جو رول ہے جو کردار ہے وہ کیا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے تعلیم حاصل کرنا ایڈوکیشن کا اس وقت عام ہونا معاشرے میں کس قدر ضروری ہو چکا ہے اس پہ آج ہم دسکشن کریں گے اور آیا ہمارے جو تعلیم نظام ہے یا نصاب ہے آیا کیا اس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں اس میں کوئی خامیہ ہیں اس میں کوئی کسی چیز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پالیسی میکرز کو کہیں کوئی ردو بدل کرنے کی ضرورت ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور اس پہ دسکشن کے لیے ایڈوکیشن ہمارے ساتھ ہیں جی سکائپ پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر آمنہ عمر صاحبہ اسلام علیکم پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ وقت دیا آپ نے اچھا مجھے بتائیے گا پروفیسر آمنہ عمر صاحبہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ ایڈوکیشنسٹ کہ اس وقت جب ہم اسرے حاضر میں دیکھتے ہیں دنیا جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے کوئی چیز بھی ہے وہ رک نہیں رہی سیکنڈز بھی بہت کچھ بدل رہا ہے تو اس تیز دور کے اندر ترقی بہت زیادہ ضروری ہے تو وہاں پہ تعلیم کا جو رول ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں تعلیم حاصل کرنا کسی بھی معاشر کی بنیادی پہلو ہے مطلب آرٹیکل ٹوئنٹی پائیک کے تہت تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کی ذیمہ داری ہے ایڈوکیشن اس تکیوش فٹس ان ایڈو لیکن جو ریپیڈلی ایک چینج آ رہا ہے ہم اس کو ابھی تک ایکسپٹ نہیں کر رہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ٹرانسفارم ہو رہا ہے سب کچھ گوگل چارجی پیٹی کے تھو تو اگر ہم جو آپ نے کمپیئر کیا اس کو دوسرے ممالک سے تو ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ہم اپنے جو چینج اس کو ابھی ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائے گا کہ جب ہم اپنے ایکانومی کو دیکھتے ہیں اس وقت جو ہماری ایکانومی کا حال ہے اور وہیں پہ جب ہم ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے ہم مردوں کی بات کریں وہ بھی راؤنڈ سیونٹی پرسنٹ ہے خواتین کی بات کریں وہ راؤنڈ فیفٹی پرسنٹ ہے تو اس لٹریسی ریٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر یہی سیچویشن رہی تو کیا ہماری جو ایکانومی کی سیچویشن جو ہالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے یا دن بہ دن بد سے بتر ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم اپنی تعلیم پر ایڈوکیشن پر زیادہ اگر فوکس نہیں کریں گے توجہ نہیں لیں گے ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اس کو اگر مدد نظر رکھتے دیکھا چاہیں اور ہم سکلز کو جو ہے اپنے سکولز میں ڈاپ نہیں کریں گے یا اپنی کالج یونیورسیز میں بچوں کو پریکٹیکلی کچھ نہیں سکھائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ چیلنجز فیز کرنا پڑیں گے تو جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈیفرنٹ سکلز دکھائیں جس سے ان کا سورس آب اکم ہو اور وہ جو ہے ان کی گروت ہو سکتے اور پاکستان کی جو حالات ہیں اس کو کچھ بہتر کیا جائے ٹیکنکل ایڈوکیشن کو آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں ساتھ ساتھ ایکانومی کی ترقی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹیکنکل ایڈوکیشن ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ٹیکنکل ایڈوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم ٹیکنکل ایڈوکیشن نہیں لیں گے تو ہم آنکھ دور میں اگر اچھا اصطاع آپ کا ٹیکنالوجی اور چارجی پیٹی ہے ٹیکنکہ اگر ہم اس پہ اڈاپ نہیں کریں گے تو ہم جاہل رہ جائیں گے اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے کیونکہ آپ کو بہتر ریپیڈلی چینج آرہا ہے اس پہ ایکسپ کرنا بہت دوری ہے اس چینجن کو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم انٹرنیشنل دیکھتے ہیں گلوبلی دیکھتے ہیں تو ایڈوکیشن کو لے کے لوگ کافی ترقی کر رہے ہیں اور جب ہم اپنے ملک کی سچویشن دیکھتے ہیں تعلیم نظام کو دیکھتے ہیں یا اس ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہیں اور اپنے تعلیم نظام یا سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کافی سارے سوالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی ملکی جو حالات ہیں تعلیم کے ایڈوکیشن کے یا پھر ہم انٹرنیشنلی جب ہم ایک کمپیریزن کریں تو کیا دیفرنس ہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانا کتنا ضروری ہے دیکھیں جو مانٹسیری سکول کے اگر میں بات کروں چائنہ آپ دیکھیں بچوں کو ڈیفرنٹ سکلز سکھا بچوں کو اپنے slipped بچوں کو اپنے جو کچھ بچوں کو اپنے uch ان سے ہم پریکٹیکل وارک نہیں کروا رہے بلکہ ہم اپنا وہی پریویس میتھڈالوجی کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اورل آئے ریٹن آئے اور جو ان کی ڈیفرنٹ اچھو ایکٹیوٹیز ہم ان کو نہیں ٹیچ کرے ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ چینج لانے کی ضرورت ہے اور پیرنس کو آویرنس دینے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر سکول تو انڈیسٹین کرتے ہیں بیلد میں اپنے سکول آپ کے ساتھ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو چھنیز کرنا چاہیے لیکن پہرر سا کہ ہمارے بچے کو لکھنا چاہیے اور آپ ڈیفرنی کاری بھی بہت زیادہ کرواتے ہیں تو پورے پاکستان کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ انڈسٹان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نذان کو چھنیز کرنا ہوگا کیونکہ اڈکیشن کے ساتھ سکلز بہت میٹر کرتے ہیں تو fulfilled انف sacrificed اب ایکارaudio OFFICER انجانی چونکہ تعلق ہوتے ہیں Eli شکرین لیو وہ ایکارے کیا وہیں چکہتے ہیں کہ ایک ہمچنا چیارہ جاند کونکہ ech ups cut اس مcan engedی قرد کسی کرا ہے سب اب چیز رہے ہوگا وعید چیز جب تھا ان نم 끝났 دنیا wir لوگوں کو خاند چیز اور چیز لیئے ہیں لیکن ان خوال بعض时间یں کہ ایک نمی esperنی ایک بہت ہے اس میں پریکٹیکل چیزوں کو لے کر آنا چاہیے نہ کہ وہی رتافیکشن پہلے بس یاد کرو اور کوپی پیسٹ کر دو جو آپ نے پڑھا سیم از آپ ایسے لکھ دیں سٹوڈنٹ لرنگ آؤٹکمز جو ہیں وہ اچھی ہونا چاہیے اور وہ کیسے ہوں گے جب آپ اپنے بچوں کو بلکل باون نہیں کریں گے کہ آپ نے بوک بیسٹ کریں گے ان سے کچھ کروائیں گے کرتیکل ہی آپ ان کو کرتیکل تھنکنگ ان کی ہو وہ کچھ کریں تو تب ہی یہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں اگر ہم پاکستان سے کمپیر کریں ڈیفرنٹ کانٹریز کا اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ٹرافک سے ریلیٹڈ بچوں کا اوویرنس دی جاتی ہے پھر ان سے بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہوتے ہیں جاپان ہو سو جی جو کرواتے ہیں بچوں کو کلین لنک سارے اپنے جو ہوسور چھوڑ جاتے ہیں بچے پود کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے پاکستان میں جس بچوں کو ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایٹو زی لرن کر لیں آپ الیفتہ بچے کانا چاہیے ٹری لیٹر وارڈ سنٹنس میکنگ ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو ان کی سرف گرومنگ کریں ان کی کریکٹر برلنگ کریں ان کی سوشل این ایموشنل لرننگ پر دہان دیں تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جس پیسے کمانے آپ نے اچھا انسان بننا آپ نے بیہیو کیسے کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں ہم اس وقت دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں خاص کر اگر پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کی جائے تو ایک اچھا بزنس مین تو بہت سارے پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن وہی آوالی بات جب ہم اچھے انسان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کافے فقدان دیکھنے کو ملتے ہیں اس وقت سے ہم ایک تعلیم کا جو مقصد بنا لیا ہے معاشرتی ترقی میں یہ گئنے اور اس کا بہت اہم کردار ہے اگر ہم تعلیم کا مقصد جانے سمجھیں لیکن ہم نے تعلیم حاصل کرنے کو فقط یہ قرار دیتی ہے کہ یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نمبر حاصل کرنے ہیں ڈگری ہونی چاہیے اور آپ نے ایک اچھا ملازمت کرنی ہے یا ایک اچھا بزنس آپ نے کرنا ہے زیادہ زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں ہم نے تعلیم کو اس کے ساتھ جوڑ دی ہے تو کیا یہ صحیح ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی کہ ہم بچوں کے ایڈوکیٹ کریں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں لیکن ہم سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک اچھا انسان بنے تعلیم حاصل کر کر کہ ایک اچھا انسان بنے اس کی ابھی جو ہے جو ایڈوکیشن سیکٹر میں چینز آیا ہے وہ لائٹھ سکلز کے اوپر انہوں نے ریسنٹلی ایک بکس لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کی کریکٹر بلدن کی جائیں ٹھیک ہے تو کریکٹر بلدن کے لیے ان کو دیفرنٹ سکلز ان کی امپروف کی جائیں اور ان کی کمیونکیشن سکلز ہیں ان کو کلابرشن کرنا سکا ہے پروجیکٹ ڈیس لرننگ ہو اور ان کو لوگوں کے ساتھ بیئر کرنا اپنا اچھا اخلاق رکھنا حکوم کل عباد جو ہیں سب سے پہلے تو وہ ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور یہ اچھا انسان بننا ضروری ہے جس یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو جو وہ تعلیم جو جس کے جو آپ حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کے لہجے میں کوئی بتلاف کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے آپ کو بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے آپ کو بچوں سے اپنے سے چھوٹوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے آپ نے سروائب کیسے کرنا ہے اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کوئی نالج اور ویڈنس نہیں آئی تو اس تعلیم کا پھر کیا فائدہ بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ کے اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کے ایڈیوکیشن کا کیا فائدہ آپ اپنے ایموشنز کو نالج کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کیسے ایڈیوکیتڈ کہلائیں گے جب آپ یہی نہیں پتا کون سی جگہ پر آپ نے ریسپونس کرنا ہے کون سی جگہ پر آپ نے ریسپونس کرنا ہے ہم مشروفل مپستاد ہیں ہمیں ریسپونس کرنا چاہیے ہمیں ریعک نہیں کرنا چاہیے تو یہ جب بہیوئر اپنے اموشنز کو کنٹرول کرنا یہ سب چیزیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا بیہیوئر اچھا پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بچپن میں ہر کسی کو سلام پہتے تھے لیکن آج کی جو بچے ان کے اندر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے مجھے بڑے اچھے سیاد ہے کہ ہمارے والدین ایون ٹیچرز تو سکھاتے تھے لیکن والدین کی طرف سے بھی تربیت کی جاتی تھی کہ آپ نے گھر سے جاتے ہوئے بھی آپ نے سی آف کرنا ہے اور واپس جب آپ آتے ہیں تو آپ نے سلام کرنا ہے سلام کے ساتھ اپنے گھر میں انٹر ہونے آیا اب جو ہے یہ چیز ہمارے بچوں میں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا فقتان کیوں ہے تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم آپ کو آویر کرتے ہیں آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتی ہیں سکھاتے ہیں تب ہی آپ معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس پر مزید آگے چل کے ناظرین بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ رہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں تعلیم اور جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اس کی کامیابی یا ترقی کی بات کرتے ہیں تو ایڈوکیشن کا اس میں کیا رول ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے آمنہ ہمارے ساتھ ہے پروفیسر آمنہ عمر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی کمی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں ماشاء اللہ سے لیکن ان کا جو میارے تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سوالات آتے ہیں کہ اس طرح ان کا میارے تعلیم نہیں ہے وہاں بھی آویڈنس کی کمی تربیت کی کمی ان کے اخلاق میں وہ تعلیم جو ہے وہ جھلکتی نہیں ہے نظر نہیں آتی تو آیا اگر یہی سیچویشن رہی تو ہم کیسے ترقی کریں گے ہمارا معاشرہ کیسے کامیاب ہوگا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے آپ کا جو اخلاق ہے اصل دعلیم ہی آپ کی طب نظر آتی ہے جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اسلام سے ریلیٹ کریں تو اسلام میں سب سے پہلے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اچھا اخلاق رہے ہیں اس نے صلوق کے ساتھ پیش آئے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اگر ہم جو اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ہی نہیں چینج ہوں گے اور تو پھر وہ اپنے بچوں کی جو آنے والی نسل اس کی کیسے تربیت کریں گے تو تعلیم ہے جو نسل در نسل چلے آپ یہ جو سیکھا ہے وہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں اور ایک امپیکٹ کریں اور لوگوں کی لائف کو چینج کریں اور اتنا پوزیٹیو آپ خود بھی ہوں اور دوسروں کو بھی پوزیٹیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے لوگوں کی آسانیت ایک سوال ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ میں آج جی لے کر آتا ہے آپ آپ نے بڑا تحمل آپ نے ایک صبر ایک برداشت آ جاتا ہے آپ ایک میانہ روی پیار کر لیتے ہیں تعلیم آپ کو بڑی خوبصورتی زندگی بسر کرنے کے جو نا اس سے آپ کو فن آپ کو ہنر دیتا ہے لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں اس حاضر میں دیکھ لیں تو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں وہ آجزی نہیں ہے ان میں وہ برداشت ٹالرنس نہیں ہے ان میں وہ صبر نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں ان میں تکبر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ تو بالکل نہیں ہے سوچ著 اس کے لیے ان کو دیکھنے کے لئے ان کو دیکھنے میں ان کو دیکھنے اور پاہ روی سねぇ چیز 嵙ہد کو تہلیام کے لئے و وہ بغیرہ دیا ہے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ڈائزگنیشن ملتی ہے اگر کوئی پرنسپل بن جاتا تو اس میں یہ ایٹیٹیوٹ آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک فیسلیٹیٹر ہونا چاہیے آپ کو ہلپ کرنا چاہیے یہاں پہ بھی اب سوال ہے کہ اگر ایک پرنسپل میں ایٹیٹیوٹ آ جاتا ہے اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے تو آیا وہ جن بچوں کے کردار سازی کر رہے ہیں جن کی تربیت انہوں نے کرنی ہے کیونکہ ایک ادارہ اس کے اندر ہے تو وہاں پہ وہ کیا پڑیوز کر رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ دیکھیں وہ رول موڈل ہوتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ سے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے یا آپ کا اچھا خلاف نہیں ہے تو آنے والے بچے آپ ان میں بھی دیکھیں کہ اب وہ بات نہیں ہے جیسے پہلے کی دور میں ایک رسپیکٹ ہوتی تھی آج کی دور میں بچے ویسے تیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ تیچرز کا ایک تو بہت زیادہ جو ہے سوڈنٹس کے ساتھ انٹر ایکشن سوڈنٹس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیرنٹس بھی وہ آج کل پیمپر چائلڈ ہیں اور کچھ بھی کہلے تیچرز تو فورنٹ سوڈ پہنچ جاتے ہیں ریاک کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں لگے کہ جو بچے ہیں وہ جسٹ سکول سے یہ ہمارا جو انوارمنٹ بچے ہر جگہ سے سکھ رہا ہوتے ہیں اور وہ ابزورف کر رہا ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچہ یہ چیزیں ابزورف نہیں کر رہا یا انسیزوں سے یا ہماری باتوں سے سیکھ نہیں رہا تو اس وجہ سے جو آج کی جو ہمارے بچے ہیں ان پر یہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھے کہ انزائیٹی اور ڈپریشن مطلب کتنا زیادہ مطلب میں حیران ہوتی ہوں میں یونیوریسٹیز کی بچیوں کو دیکھتی ہوں اور ان کو بھی سٹریس ہے تو یہ کتنا کامن ہو چکا ہے مطلب اس طرح انوارمنٹ ایک دوسرے سے گرج رکھنا نیکٹیو تھوٹ جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیوں میں یہ ڈپریشن کی بیماری ہے تو اس میں پروفیسور رامنا ہمار صاحبہ اس میں ہم کسوروار کس کو ٹھہرائیں اپنے جو اپنا فیملی گھریلو انوارمنٹ ہے اپنے پیرنٹس جو والدین ہیں ان پہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان پہ سوالیہ نشان ہے ٹیچرز پہ ہیں یا پھر ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان پہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تعلیم جو آپ کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھاتی بتاتی ہے مقصد آپ کا علم حاصل کرنے کا کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے تو کون اس سوال کی آڑے آرہے ہیں اس پہ مزید ہم ناظرین بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ ہوئی ہے سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم دسکشن کر رہے ہیں تعلیم جو سب کا بنیادی حق ہے معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشراتی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تعلیم کا کیا تعلق کیا رول ہے ترقی کے ساتھ اسی پہ ہم بات کریں پروفیسر آمنہ عمر صاحبہ ہمارے ساتھ ہے پروفیسر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ جب ہم ہمارے تعلیم نظام کو دیکھتے ہیں جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن تربیت کی کمی ہے ان میں وہ awareness نہیں ہے ان کا جو اخلاق ہے وہاں سے تعلیم نہیں چھلکتی بھی دکھائی دیتی تو آیا یہ سوالیاں نشان جو ہے اس کی ضد میں کون کون آرہے ہیں والدین ہیں تعلیمیدارے ہیں ٹیچر ہیں پولیسی میکر ہیں کیا آپ کن کو سمجھتی ہیں آپ یا پھر سب ہیں دیکھیں ایڈکیشنل ٹرائنگل کی اگر ہم بات کی جائے تو ایڈکیشنل ٹرائنگل میں تین لوگ جو ہیں وہ بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے پھر پیرنٹس ہیں اور پھر ٹیچر ہیں تو ٹیچر سٹوڈنٹ پیرنٹس یہ ایڈکیشنل ٹرائنگل ہے جو ایک بچے کی گروت کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس نے خواہ جو ہمارے پولیسی میکرز کے اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی چینج لانے کی ضرورت ہے اپنے ہف میں کرکلم میں چیزوں میں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اوہر سب ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں اور اپنے بچوں کو مطلب کی یہ جو ہمارے پاکستان کے حالات اتنے خراب جا رہے ہیں اس سیٹویشن میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کی پروپر گرومنگ کی جائے اور اس کے اپر کام کرنا چاہیے چاہے وہ پولیسی میکرز ہیں پیرنٹس ہیں ٹیچر ہیں ان سے ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا یہ انڈیویزیلی نہیں ہو سکتا تو ہر کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا رول پلے کرے اچھا ہم پیشلے سیونٹی سیون ایئر سے ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنا تعلیمی نظام کو بہتر کریں اپنا نساب جو اس کو تبدیل کریں پولیسی میکرز اپنی ذمہ داریاں سمجھیں چیزوں میں رد و بذر ہونا چاہیے اگر اب بھی آگے بھی انہی چیزوں میں پڑے رہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم ابھی بھی اپنے نساب میں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح تو ہم مزید بہت پیچھے رہ جائیں بلکل ایسا ہی ہے ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا ہم تعلیمی نظام میں بہت زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت پولیسی سسٹین نہیں کر رہی ہے نا کہیں بھی ہم اس کو ٹکنے نہیں دے رہے ہیں ہم ایک شورٹ ٹم پولیسی لانچ کرتے ہیں اور پھر ایک سال شاید یہ بھی میں زیادہ بول رہی ہوں گی ہم اس کو چینج کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور اس پر پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں پروپر ایمپلیمنٹیشن ہونا بہت زلوری ہے ٹھیک ہے اور بلی مطلب بات کہنے سے نہیں ہوتا جب تک آپ ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک آپ چینج نہیں لے کر آئیں گے تو کیسے پاسیبل ہے پاسیبل ہی نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے کرکل ہم کو چینج نہیں کرے کتنے سٹورنٹس جو پریکٹیکل ورک کرتے ہیں اور ان کو جب وہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں جب وہ جاپ کرتے ہیں آپ کو پچھا کچھ بھی نہیں آتا تو اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل کبھی کیا ہی ہی نہیں ہوتا آپ اگر بات کہیں کہ 9-10 میں جو بچے پریکٹیکل جب تک آپ نے بچوں کی سکلز کو امپرووو نہیں کریں گے جب تک تھیوری سے نکل کر ٹھیکٹیکل نہیں کروائیں گے بچوں کو ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہوگا آپ ان کو ھانڈان ھانڈان اکٹیوٹیز نہیں کریں جب کچھ کرنے ہی نہیں دیکھیں گے جب کچھ کرنے دیں گے تو وہ کچھ کریں گے لیکن ہم لوگ اپنا ہوئی چل رہے ہیں تو ابھی کچھ لوگ ہیں جو نیو تکنولوجی کو اڈاپ کریں جیسے کہ گوگل چیٹ جیوٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹ بیس لائن اس کے لاوہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں لیکن بہت سارے جو ہماری سکول ہیں تالیمی اس کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سستی سے کام لیں گے تو یقینا مزید پیچھے رہیں گے ہم بات کرتے ہیں معاشرہ میں ترقی یا کامیابی خوشحالی یقینا تعلیم کے ساتھ منسلک ہے تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ بہترین طریقے سے اپنا رول پی کر سکتے ہیں معاشرے کے ہم بات کرتے ہیں عدل انصاف کی فراہمی جب ہم دیکھتے ہیں اس کا فقدان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم جب پر امد معاشرے کی بات کرتے ہیں اس معاشرے میں امد یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں اس کا فقدان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آیا ایک آپ کو میری آواز آرہی میں سوال آپ کے لئے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا اور بہت شرطی ترقی کا اپس میں بہت اہم کردار ہے عدل انصاف کی بات کرتے ہیں اس کا فقدان ہے ہم 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 معاشرے میں پر امد معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں اس کا بھی فقدان ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میاری تعلیم اس وقت کتنی ضروری ہے معاشرے میں عدل انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے کیونکہ اس وقت انتشار معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے یقینا اس کا جو خاتمہ ہو سکتا ہے وہ میاری جو تعلیم ہے اس سے ہو سکتا ہے تو کتنی ضروری ہے اس وقت ہمارے جو تعلیم میں اس کو میاری بنایا جائے تاکہ عدل انصاف کی فراہمی بھی ہو اور معاشرہ بھی پر آمن ہو بچوں کی جو نا حول دیولپمنٹ کی جو ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے ان کی سوشل این ایموشنل ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے اور یہ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں تاکہ یہ چیزیں بچے فیکٹس کر کر کے ان کے اندر یہ چیزیں آجائیں کہ ان کو اہن کے ساتھ وہ معاشر میں رہ سکیں وہ لڑائی جھگرہ نہ کریں وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول رکھ سکیں وہ ایک اچھے انسان بن سکیں نہ کہ جس وہ ڈگری لیں اور وہ جاگ سرچ کریں بلکہ وہ کچھ کریں وہ اپنا اچھے انسان بننے اور ساتھ میں ان کی مائن میں اتنے ایڈیاز ہوں انہوں کیا کیسے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے لینگوش ڈبلوپمنٹ پر کام کیا جائے ان کے بیہیوئر پر کام کیا جائے پھر اس کے بعد ان کو ایک بلکل جو ہے اپنے جو کریکلم ہے اس کو چینج کریں گے جو جس میں بچوں کی سوشل ڈبلوپمنٹ کو بی اچھے آمنا امیر سیدھے ایک اور چیز جس میں ضرور کروانا چاہوں گے آپ سے کہ ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں knowledge کی بات کرتے ہیں آپ میں لگن ایک teamwork جذبہ جو ہے وہ آپ میں پیدا ہوتا ہے اس وقت ہمارے بچوں میں وہ teamwork جذبہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا یا ہمارے بچوں میں وہ ایک برداشت کا element وہ نہیں ملتا بدلے کا جو رجحان ہے وہ بڑا دیکھنے کو مل رہے ہمیں ہمارے students کے اندر دیکھیں یہ professionalism کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں آپ پتہ کہ آپ پنکچولیٹی پر آپ پھنے on time آپ پھائیں پیشن کے ساتھ رہیں تیم بلڈنگ کے بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور ماف کر دیں ہمارے لوگ ہیں وہ ماف نہیں کرتے در گزر نہیں کرتے جس کی وجہ دیکھیں اگر ہم ہمارے اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھتے ہیں ہم اپنے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو معاف کرنے کا درست دیا گیا کہ آپ معاف کریں درگ گزر کریں آپ ملجل کر کام کریں آپ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں جو آپ کو اپنے لئے پسند ہے وہی آپ دوسروں کے لئے پسند کریں ملجل کر چلیں ہمارا اسلام بھی یہی درست دیت تعلیم ملنا چاہیے لیکن ہم بلکل کہیں اس کے برقس جا رہے ہیں ایک مسلم کنٹری ہونے کے بابجود ہم چیزیں ان چیزوں کا فقدان ہے اور اس کو ختم کرنا ایسا اس پوسیبل ضروری ہے انشاءاللہ دارہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بلکل میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارا معاشرہ برے لوگوں سے بھرا پڑ ہے اچھے لوگ موجود ہیں میں کہنا یا پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایہ ہم ایک مسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہیں ہم ہماری ایڈوکیشن کو دیکھتے ہیں اپنے تعلیم نظام کو دیکھتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے آپ نے بدلہ نہیں لینا آپ میں معاف کرنا ہے آپ میں درگزر کرنا ہے آپ میں غرور تکبر نہیں ہونا چاہئے اب جب ہمارے بچوں کو دیکھتے خاص کر میں نے دیکھا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے پڑے ہوئے ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں تو ہمارا اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع کرتا تعلیم بھی ہمیں یہی اگاہی ملنی چاہئے چھوٹے 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 جو آپ نے کرنے ہو اس کے علاوہ اگر قرآن عربی کو میں کہتے ہوں کہ عربی ہر انسان کو آنی چاہئے تاکہ آپ اپنے قرآن کو سمجھیں مطبعہ پڑھ تو رہے پر ہم اس کو سمجھ نہیں رہے درجمہ آپ اس ترجمہ تفصیر آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ عربی کو سکھیں سمجھ عربی سب کو آنی چاہئے تاکہ اس کے انڈیسٹیننگ کو اور بچے نے اندر ایک چینز لے کر آئے کہ ہم سب کو معاف کردی چاہئے کچھ اگنور کرنا چاہئے انسان غلطیوں کا پتلا ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے ہم نے اس کو امپروف کرنی کوشش کریں میں نے یہ بھی بہت امپروف کی کہ آپ کسی کو بتاتے کی آپ کی مسٹیک کی بات کر رہے ہیں ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے غلطی ہیں ہماری ہیں جنہیں ہم غلطی کے زمرے میں لاتے ہی نہیں جیسے ہم نے کسی کو مزاک میں گالم گلوچ کر دی ہم نے کسی کی دل ازاری کر دی کسی کی عزت نفس کو پہمال کر دیا ہم نے ایک تکبر ہم نے دکھا دیا ہم نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی کچھ ایسی معشرتی برائی ہیں جنہیں ہم برائی سمجھتی نہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ہم ایکسپٹنس نہیں کرتے نا میسٹی کو ایسپٹنس کیسے آئے گی کہاں سے آئے گی تعلیم یا تربیت یہی چیزیں ہم سکھاتی ہیں دیکھیں مائنسیٹ کی بات ایک فکس مائنسیٹ اور ایک گروہ مائنسیٹ جو گروہ مائنسیٹ سب اپنی غلقیوں سے سیکھتا مستی مستی آر پھو دیکھ آر ٹرائی جو لوگ کا فکس مائنسیٹ ہوتا وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا وہ مائنسیٹ بھی آپ کی تعلیم یا تربیت بنا رہی بچہ ماں کے گود سے کچھ بھی سمجھ سیکھ نہیں آرہا دنیا میں آتا ہے ماں کی گود بچے کی پہلی درست گھر کے بعد اس نے ایک استاد کے پاس جانا تعلیم ادارے میں جانا ہے وہ چیزیں جو وہ دیکھے گا وہ ہی وہ adopt کرے گا تو اس وقت ہمارے گھر کے اندر ہم اسے کیا دکھا رہے ہیں ہمارے تعلیم اداروں میں ہمارے استاد اسے کیا انوارمنٹ یہ سب بچے کو سکھا رہے ہیں تو وہ چیز اس کا مائنڈسیٹ بنا رہی ہیں کیونکہ خود سے بچے کا مائنڈسیٹ نہیں بنا وہ ماں کے پیٹ سے مائنڈسیٹ بنا کر نہیں آیا تو ہم مواصرین اس کا مائنڈسیٹ بنا رہے ہیں ایسا ہی ہے تو گھر انوارمنٹ اس اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا پیسے سیبا کیونکہ ٹائم سوارٹ ہے میں چاہوں کہ آپ ہمارے نازمین کو میسیج دیں کہ آیا ہم اس معاشر کو مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں ایجوکیشن تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے پیگام ہم تب ہی پیرنٹ اور پھر اس کے بعد ہمارا انوارمنٹ آتا ہے تو ٹیچرز اور پیرنٹ کے لئے میرا یہی میسیج ہے کہ آپ رول موڈل بنیں اور اچھے تاکہ آپ کی جو بچے ہیں وہ اچھے انسان بنیں ایجوکیشن تو ہاتھ ہارے ہیں وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا انسان بھی بہت شکریہ ہوگی کہ اس کا بچے اچھے سکول میں تعلیم حاصل کرے ایک اچھا انسان بنے لیکن جب آپ اپنے بچے کو سکول والوں کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں بھاری بھر فیس دے دی ہے تو بس میری ذمہ داری ختم آپ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہوتے آپ میں خود بھی بچے پہ فوکس کرنا ہے توجہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہے جس انوارمنٹ میں جا رہے ہے کیسے اس کے کردار سازی ہو مل کر سوچ تعلیم آپ کو شور دیتی ہے آپ کی تربیت کرتی ہے زندگی کیسے گزار نہیں کہاں چلنا ہے کہاں آپ میں ٹھہرا ہوانا چاہئے تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے تو اسی سے آپ ترقی کی رہا پر گام زن ہوں گے اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجے اللہ نگے بان